ہیلو فرنز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دو سلیڈی ٹیو جس میں میں بول رہا ہوں آپ کا میز بان دو سلیڈی تو فرنز ایسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پچھلا بلوگ تھا جو ہمارا ویس بھائی اور احمد بھائی کے ساتھ تھا تو ہمارا آج کا بلوگ بھی احمد بھائی کے ساتھ ہی ہے فرنز آج ہم آپ کو ایسے ہی ویلج کی اپنے گوگیال کی سیار کروائیں گے تو ہمکیتوں کی طرف آئیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہریالی ہے کافی اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا موسم ہے تو آپ کو ہمارے پرانے وقت کا جو کنہ ہوتا ہے جسے پرانے لوگ تھے جو ہمارے وہ پانی نکالتے تھے وہ دکھائیں گے تو چلیں ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو پوری دیکھئے اور بلوگ شروع کرتے ہیں تو احمد بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو پرانے وقت کا کنہ وہ کس طرف ہے کس سائیڈ پہ ہے ہم پرانے وقت کا کنہ ہیں اس میں یہ دیکھیں آپ موٹر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ درخت ہے یہ ہمارے احمد بھائی کڑی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنہ پرانے وقت کا دیکھیں وہ کافی گہر ہے تو بہت ویسے اچھی چیزیں ہمارے لیے ایک ہسٹری کا بہت پرانا واقع ہے تو فرینز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پنجابی لوگ ہیں جو انہوں نے ایک جنریٹر ٹائپ رکھا ہے ایدھر پانی کے لیے اپنے فسلوں کو پانے لگانے کے لیے یہ جو اور اس کے ذریعے پانی جاتا ہے یہ تو یہ ہمارے احمد بھائی نے آپ کو فینس دیکھ سکتے ہیں یہ بکرا بکڑا ہوئے کافی پیار ہے احمد بھائی ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں ہاں لگا لگا ہے احمد بھائی آپ کو درد لگ رہا ہے بہت زیادہ تو فینس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہے تو ہم ادر کے ایت میں آئے ہوں ہیں کافی زیادہ جان پر ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا سا بکرا یہ بکڑا ہوئے اٹھایا ہوئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھیں ہمارے احمد بھائی بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ دیکھا در دیکھو یہ دیکھو احمد بھائی آپ سے اٹھائے نہیں جا رہا چلوں تو ادھر بہت زیادہ بکڑی ہیں بہت مزا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو فرینس ہم آپ کو لے کے آئے اپنے دادا جان کے پاس یہ ہمارے دادا جان ہے کافی یہ چھے لوگ ہیں تو ہم ان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری بکریاں ان کی ہیں یہ جو ساری آپ یہ چلانے کے لیے لائے ہوئے ہیں یہ تر خیت میں آئی ہیں تو دادا جی آپ کیا کہنا چاہے خلو یہ چلتھ ہے اسلام علیکم یہ ہمارے احمد بھائی ہیں یہ اس کو جاراکاری ہے ان کی بہنس ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ کو کیسا ہمسوس ہو رہا ہے ایسا ہمانش اگلہ ہمانش اگلہ ہے اچھا کافی اچھا ہمسوس ہو رہا ہے تو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پنجابی لائف میں بہت مزا ہے ہمیں تو ایسی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا پنجاب ہماری جنت ہے دیکھیں احمد بائی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں مرستی سے تو ایسی ہمارے پنجاب میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہیں آپ بھی کومنٹ کر کے دکھائیے کہ آپ کے علاقے میں آپ کے گھو میں کیسی چیزیں ہیں ہمیں بتائیں پھر یہ سکتے ہیں ہم دونوں دوست ہیں احمد بائی اور میں اور ہم بیاز پہ بیٹھے ہوں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حی طرح آپ کو پتا ہونے چاہیے تو یہ پیچھے کافی اچھا تو بہت مزا رہے ہیں احمد بائی کو دکھا دینے لکھو تو بہت اچھا رگ رہے ہیں آپ بے سکتے ہیں فرنزی سے ہی ہم بیزر بیاز پہ بیٹھے ہوں ہیں بہت مزا رہے ہیں بہت اچھا رگ ہے تو آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں آپ اس پر بیٹھنا چاہیں گے یا نہیں ہم آپ کو بھی بٹھائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس پیجو لائے ہیں احمد بھائی اس کو احمد بھائی میں کرنے لگوں اس کو احمد بھائی سے ہی درائیو کر رہے ہیں اس کی تو میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں بہتا چمسوس ہو رہے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہے ہیں پنجاب میں بہتا ہوئے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں جی ایسا لگ رہے ہیں جی ایسا سی بات ہے جہاز پر بہتے ہوئے ہیں بہت مزاہ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم کو بھی اچھا لگ رہے ہیں ہم کو بھی اچھا لگ رہے ہیں ہم آجائیں بھائی دہو 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 خیار پر بہتے ہیں 3 4 4 5 5 6 6 5 شکہ 5 6 5 ایک ساتھ تین لوگ سواری کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں دیکھیں یہ رحمد بھائیں ہیں تو یہ درخت پر جا رہے ہیں دیکھیں کیسے کیسے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اس میں بہت بڑا دنس 해�ے ہیں یہ ہے سافر ہے یا ہمد بھائی ہمیں بہت دل چل پر جنگل کیایے ہیں ہم دلی چل پہ چک مpeđ ہے بہت کچھ بہٹ بہت کچھ بہت دل Besides possible من 16衲 بہت بے جنگل پہ ایکٹر سے ہیے ہیں اب رہا دن یوں دل ہو اچھا ہمیںju ہو جی پہ چوک بہ پر اچھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں نا فیو